جی گائز ہم انٹری ہو چکے ہیں یہاں پہ اور سی پیک سڑک کے ساتھ ہم اسی سڑک پہ جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ یہ سڑک بہت خطرنا کہ کل جو میں نے ویڈیو چھوڑی تھی وہ جی یہی تک بلوک کی تھی پھر آگے بلوک بنا رہے ہیں کیونکہ بہت لمبا بلوک بن جاتے ہیں یہ سٹیپ سٹیپ میں یہ بلوک بنا رہی ہوں جیسے جا رہی ہوں میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی جا رہی ہوں کہ ہم کہاں انٹری کر رہے ہیں کہاں سے جا رہے ہیں ابھی ہمارا یہ س سفر یہاں سے ہم انٹری کر رہے ہیں شہر کی طرف جا رہے ہیں اب بھی شہر نہیں آیا تھوڑی سی دور ہے شہر اب دیکھیں جی ہم وہاں پہنچتے ہیں ہمیں راستے ملتے ہیں کہ نیمیلے بھٹکتے ہیں جی یا راستے ملتے ہیں یہ دیکھیں جی سڑک نیچے سے جا رہی ہے پول بنا ہوا ہے تو نئے شہر میں آنے کے لیے بہت بندے کو ہسٹری دیکھنی یہ دیکھیں سامنے سے آپ کو سڑک سیلی دکھا رہی شہر کی طرف سائیڈوں سے آپ دیکھیں یہ جو نیم یہ لگے ہوئے جھاڑیاں وغیرہ لگے ہوئے یہاں پہ بہت خطرہ ہوتا ہے رات کے ٹائم شام کے ٹائم یہاں پہ بہت خطرہ ہوتا ہے اور یہاں پہ شام کے ٹائم نہیں نکلتے لوگ اکثر اور یہ ہے بھی شہر کا راستہ اور یہاں سے شہر جاتا ہے اور آتا ہے اور یہاں سے سی پیک جیسے یہاں سے جانا ہوتا ہے یہ دیکھ بہت خطرناک رکھتا ہے اور یہ ڈاکو کا شہر ہے یہاں سے ڈاکو لٹے رہے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ تو یہاں میں مشہور ہے گوٹ کی شہر ہے اور یہاں یہ علاقہ ڈاکوں کی علاقہ سے بہت زیادہ مشہور ہے اتیا سے جانا چاہئے اور یہ دیکھیں یہ فصل وغیرہ ہے سائیڈوں پہ لگی ہوئی ہے یہ فصل خوبصورتی بہت زیادہ ہے اچھا شہر ہے خوبصورت شہر ہے اچھے لوگ بھی یہاں رہتے ہیں لیکن کچھ لوگ یہاں پہ ہیں جو وارداتیں کرتے ہیں اور یہاں پہ بہت خطرہ ہوتا ہے اور کوئی پتہ نہیں لگتا کہ کون ہے کون نہیں ہے تو یہ دیکھیں سائیڈوں سے باغ لگے ہیں اور یہاں پہ جی اور خجوروں کے درختی بہت زیادہ ہے خجوریں بھی لگی ہوئی ہیں کیونکہ موسا ہمارا ہے خجوروں کا اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورتی ہے بہت زیادہ خوبصورتی ہے تو یہ دیکھیں جی ہم پھر یہاں پہ سٹاپ ہو رہے ہیں جگہ پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح جانا ہے تو ابھی آپ کو پتہ چلے کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا جی آگے کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ مجھے بہت خوبصورت لگا ہے سائیڈوں سے یہ سارا گوٹکی کا علاقہ ہے اور آپ خود دیکھ رہے ہیں یہاں سامنے سی پیک سڑک ہے سائیڈ پہ اور یہ جنگل ہے سائیڈوں پہ جنگل اس کا علیدہ بنا ہوئے جب ہم سی پیک سے گزر رہتے وہاں سے راستے میں ایک جنگل لکھا ہوا تھا کچھ نام تھا جنگل کا وہ جنگل لکھا ہوا تھا وہ اسی جنگل کا بہت خطرناک راستہ ہے وہاں سے ڈاکو گرہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ فیکٹری ہیں شروع ہو چکی ہیں یہاں پہ یہ چاول کی فیکٹری ہے یہ دیکھیں یہاں چاول کی فیکٹری ہیں بہت زیادہ ہیں کیونکہ چاول بہت زیادہ یہاں پہ ہوتا ہے آج کل چاول لگانے کا موسم ہے اور لوگ آج کل چاول لگا رہے ہیں یہ دیکھیں بہت سے بگرہ ہے اور یہ بہت بڑی فیکٹری ہے یہ دیکھیں یہ ساری فکٹری جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ گیٹ ہے اس کا مین اور اندر چاولو کی فکٹری ہے اور یہاں بہت بڑی فکٹری ہے تو یہ دیکھیں جی ہم ذرا آستا ہو گئے ہیں کیونکہ ہمیں راستے کا کچھ خاص پتہ نہیں چلا لیکن ہم آستا آستا جا رہے ہیں یہ دیکھیں جی tenían 2 فکٹری ہے یہ گیٹ ہے اس کا اور یہاں پہ فکٹری ہے میں نے آپ کو کہا ہے یہ سٹارٹ میں بہت زیادہ ہیں یہ دیکھیں یہ بھی گیٹ ہے دوسرا گیٹ ہے اس کا تو ترکی شعفتہ شہر ہے یہاں پہ بہت بڑا شہر ہے گوٹ کی شہر ہے تو کافی مشہور شہر ہے تو اس کا سٹیشن وغیرہ آتا ہے تو اس کا سٹیشن بھی بہت بڑا ہے تو جب ہم ٹرین پہ سفر کریں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا سٹیشن کیسا ہے یہ دیکھیں سامنے یہ بھی فیکٹری ہے یہ بھی چاول کی فیکٹری ہے یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں جی فیکٹری ہیں بہت پہری بنی ہوئی ہیں بہت بڑی بنی ہوئی ہیں اور بہت بڑی بڑی فیکٹری ہیں بنی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی زبردست تو بس خوبصورت شہر ہے اچھا شہر ہے ترکی یافتہ شہر ہے لیکن یہاں پہ خطرہ ہے یہی ڈاکوں کا میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کی ہے ہم کھل کے یہاں پہ جیسے نہیں گھوم سکتے رات کے ٹیم بھی ہم زیادہ سفر نہیں کر سکتے کیونکہ خطرہ ہوتا ہے یہ دیکھیں ہم رکے ہیں یہاں پہ اور تھوڑا سا پوچھا ہے کہ کون سا رات ہے اس نے کہا سیدھا جانا ہے تو اب ہم سیدھا انٹری کر رہی ہیں یہ دیکھیں یہ گیٹ ہے من گیٹ ہے فیکٹری کا یہ والا تو اب ہم چل پڑے ہیں جی آگے کی طرف وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سارے فیکٹری کی دوار جا رہی ہے یہ دیکھیں جی میں آپ کو گوٹ کی شہر پورا دکھاؤں گی انشاءاللہ میں چھوڑے جیسے ویڈیو بناتی جاؤں گی لیکن میں بہت بڑی ویڈیو نہیں بنا سکتی اگر بہت بڑی ویڈیو بناتے ہیں تو ہمارے دو تین گھنٹوں کی یہ ویڈیو ہو جائے گی تو اس وجہ سے میں سٹیپ سٹیپ میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں یہ دیکھیں جی ابھی ہم انٹری ہوئے ہیں شہر میں ابھی شہر سٹارٹ نہیں ہوا ابھی اس کا جیسے گاؤں ہوتے ہیں شہر کے وہ گاؤں کے سٹارٹ ہوا ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے خجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں لینڈ میں اور یہ فصل لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ کیونکہ ابھی گندم کے کٹائی ہوئی ہے گندم کی جگہ آپ کپاس لگا رہے ہیں یہ کپاس لگ رہی ہے ابھی یہ دیکھیں یہ ابھی جگہ بن رہی ہے اس سے یہاں بھی کچھ لگائیں گے تو ماشاءاللہ خوبصورت ہے بہت دل کرتا ہے کہ ایسے علاقوں کی بندہ وزٹ کرے دیکھیں بہت اچھا لگتا ہے اور بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت زبردست یہ سامنے بھی کوئی گھر بنا ہوئے یہ دیکھیں جی گھر بھی بنے ہوئے ہیں یہاں پہ جنگل میں گھر بنے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ شاپس وغیرہ بھی بنی ہوئی ہیں تو جہاں پہ گھر ہوتے ہیں وہاں شاپس لازمی بنی ہوتی ہیں چاہے وہ جنگل میں ہو چاہے شہر میں ہو جہاں مرضی ہو یہ دیکھیں جی یہ بھی علاقہ یہ گاؤں ہیں میرے خیال میں یہ دیکھیں یہ سیدھی سڑک جا رہی ہے یہاں سے تو یہ بھی شاپس وغیرہ ہیں یہ دیکھیں یہ ساری شاپس بنی ہوئی ہیں بزار ٹائپ بنا ہو چھوڑا ہے یہاں پھر ہم روک رہے ہیں تھوڑا سا بزار پوچھنے کے لیے کہ کہاں سے انٹری کرنا تو اب بھی دیکھیں جی ہوتا ہے کیا ہم آگے آگے کیا ہوتا ہے جی کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہم جہاں جا رہے ہوں ہمیں راستہ پکا ملتا ہے کہ نہیں ہم پورا شہر گھوم کے آخر میں جب وہ راستہ میں ملتا ہے دیکھتے ہیں جی ابھی تو سٹارڈ ہے جی سٹارڈ ابھی تو پلٹی شروع ہوئی ہے جی جناب یوٹو فیملی کسے ہیں آپ جی دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ فیکٹری ہے یہ ماشاءاللہ سے بند ہے ساری وہ دیکھیں آگے سے بلکل خوبصورت بنی ہوئی یہ دیکھیں یہ یہاں ایک اور میں چیز آپ کو بتاؤں گی یہاں کیلوں کے باگ بہت زیادہ ہے اور تو زیادہ کیلے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ میں نے یہاں راستے میں بھی دیکھئے تھے بہت زیادہ باگ ہیں یہاں پہ تو نہیں راستے میں سی پیک سے جب ماں مار ہے تو کیلوں کے باگ بہت خوبصورت لگ رہے تھے اور بہت خوبصورت سے کیلوں ہیں کیلے بھی لگے ہوئے تھے اوپر سے یہ دیکھیں یہ بھی فیکٹری ہے میں نے آپ کو کہا ہے کہ سٹارڈ میں بہت زیادہ فیکٹری ہیں شہر میں انٹری سے پہلے ہمارے فیکٹرییں سٹارڈ ہ ہوتی ہیں اور گھر بنے ہوئے ہیں یہ لوگوں کے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی اب ہم آپ کے طرف جا رہے ہیں دعا کریں کہ ہم جلدی ہمیں جہاں جو جس جگہ ہم جا رہے ہیں جلدی میں مل جائے تو ہمارے بلوگ کیسے لگے جو بتائیے گا اب نیکسٹ بلوگ ملتے ہیں آپ سے دعاوں سے یاد رکھئے ہو کے لا فکر